سینٹ الیکشن میں ووڈ بیچنے کا الزام پاکستان تحریک انصاف نے پی ایس ون چیک اپ آباد سے منتخب ہونے والی رکنے اسمبلی اسلم عبدو اور پی ایس اٹھارہ گھوٹکی سے منتخب ہونے والی رکنے اسمبلی شہریار شرک کو پارٹی سے نکالنے کا حکم نامہ جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے کراچی حلقہ اینے دو سو ننچاس پر زمنی انتخاب انتیس اپریل کو کرانے کا اعلان کر دیا ہے اینے دو سو ننچاس کی نشست پی ٹی آئی رہنوما فیصل وارڈا کے سینٹر منتخب ہونے کے بعد خالی ہو گئی ہے پنجاب میں بریٹش کورونا وائرس کی قسم بھیل رہی ہے یاسمین راشد کورونا وائرس سے ملد بھر میں چوبیز گھنٹوں میں مزید چمون افراد جانبہ حق ہو گئے امباد کی تعداد تیرہ ہزار تین سو ستتر ہو گئی نیشن کمانڈ این آپریشن کے مطابق کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ ستانوے ہزار چار سو ستانوے ہو گئی ہے اسلام آباد میں کورونا وائرس کی تیسری قسم سے نمٹنے کے لیے ماسک کا استعمال ضروری قرار دے دیا گیا زلعین دزامیہ نے نئی پابندیوں کے اطلاع کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا پیپاک کے ماتے ہتیداروں کی منظوری سے پچاس فیصد دفتری کام گھر سے ہو گا کورونا کے پیش نظر اسکولز بند رکھنے کے پیسلے کے خلاف اسلام آباد میں اردھن نہ دیا جائے گا ایک کروڑ بچے واپس اسکول نہیں آئے سات لاکھ ٹیچرز کام چھوڑ گئے ہیں دس ہزار تعلیم ادارے بند ہو چکے ہیں انڈیا اپنی سیکیورٹی ضرورت سے زیادہ ہتیار خرید رہا ہے انڈیا کا ہتیاروں کا حصول خطے میں طاقت کا توازن بگاڑے گا انڈیا سے ویکسین منگوانے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ حکومت نے ٹیلیکوم سیکٹر اور موبائل فون پر آئید مختلف ٹیکسوں میں کمی کر دی حکومت نے ٹیلیکوم سیکٹر کو انڈسٹری کا درچہ دے دیا ہے جس سے ملک کے دور دراز علاقوں میں رابطیں آسان ہو جائیں گے ایڈوانس انکم ٹیکس کو بارہ شریعہ پانچ فیصد سے کم کر کے دس فیصد پھر اگلے مالی سال میں اس ٹیکس کو کم کر کے آٹھ فیصد تک کر دیا جائے گا وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق پاکستان اور ازبکستان کا تجارت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفت آون کو فروغ دینے پر اتفاق پاکستان آئے ہوئے ازبکستان کے وزیر خارجہ کا پاک ازبک ریلوے منصوبے پر جلد عمل درامت کا خیر مکتم جنرل کمر جاوید باجوا کا دورہ بہرین کمانڈرز اور سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقاتیں آرمی چیف کی بہرین کو باہرمی سیکیورٹی تعاون تربیت اور استعدادکار میں زافے کے لیے مکمل تعاون کی پیشکش نئے ائر چیف کی منظوری کے لیے وزیر آزم عمران خان کو سمری بھیجوا دی گئی پاک فضائیہ کے نئے سربرہ کے لیے چار ناموں کی سمری بھیجوائی گئی ہے کمان کی تبدیلی اٹھارہ مارچ کو ہوگی ملک میں نئے زخیر دریافت نہ ہوئے تو بارہ سال بعد گیس ختم ہو جائے گی وزیر آزم کے مشیر برائے پیٹولیم ندیم بابر نے خطشات ظاہر کر دیا سنتی شعبے کے برعکس سی این جی کو مقامی گیس کی ترسیل نامناسب ہے الپی جی کی قیمت میں سات روپے فی کلو کمی کر دی گئی نوٹیفکیشن جاری الپی جی کی فی کلو قیمت ایک سو بیس روپے ہو گئی ہے پشاور ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک اپلیکیشن پر بابندی آیت کرنے کا حکم دے دیا ٹک ٹاک سے سب سے زیادہ نوجوان متاثر ہو رہے ہیں ٹک ٹاک سے فہاشی پھیل رہی ہے اسے روکا جائے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ آج مل بھر میں شبہ میراج عقیدت و احترام سے منائی جائے گی مسلمان شبہ داری میں خدا کے حضور عبادات کریں گے مساجد میں خصوصی خداپ اور مسلمان امت کے لیے دعائیں مانگی جائیں گی رمضان المبارک میں افطار دسترخانوں پر بابندی آیت کر دی گئی کورونا ایسو بیس کو مدد نظر رکھتے ہوئے دبائی اور شارجہ میں رمضان میں افطار دسترخان کا احتمام نہیں کیا جائے گا کرائیسز اینڈ ڈیزاسٹر منجمنٹ نے نئی بابندیاں آیت کر دی انڈیا میں کاشتکاروں کے متنازہ قانون کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری ریاستی انتخابات میں بی جے بی کی مخالفت اور تیز اپوزیشن کے احتجاج کے باعث حکومت کو بجٹ سیشن ایک دن کے لیے ملتوی کرنا پڑ گیا اور انڈیا کی مغربی ریاست بنگال کی وزیرعالہ ممتہ بینر جی پر قاتلانہ حملہ بال بال بچ گئیں حمدہ اس وقت ہوا جب وہ ریاست انتخابات کے لیے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کر آ کر واپس جا رہی تھی